اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم پری پوزیشن کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ان کو پڑھتے ہیں سب سے پہلے پری پوزیشن ہے کیا ڈیفنیشن ہے جو ہے وہ پری پوزیشن کا کیا ہے پری پوزیشن ہے چیئے پوزیشن ہے پری پوزیشن ہے پیرا پوزیشن ہے پڑھنوز ڈیو لیکن دنسی سے پیرا پوزیشن ہے is a word that is used to link, to connect nouns, pronouns or phrases to other words in a sentence. In a sentence. Sentence. Sentence کے اندر آپ کو پتا ہے کہ different words ہوتے ہیں. یعنی اس میں nouns بھی ہوتے ہیں. اس میں pronouns بھی ہوتے ہیں. اور اس میں different phrases بھی ہوتے ہیں. اب ان nouns, pronouns یا phrases یا sentence کے words کو آپس میں کون جوڑتا ہے? ان کو جوڑنے کے لیے جو word use ہوتا ہے اس word کو ہم preposition کہتے ہیں. انگلیش grammar میں یا انگلیش language میں جو prepositions ہیں. normally یا generally یا most popular جو preposition words ہیں وہ of to for with on eight eight جو ہے یہ popular preposition words ہیں. preposition words جو ہے words کی وہ class ہے جن کو ہم close ended یا close classes class of words کہتے ہیں. close class of words وہ words ہیں جو کہ بالکل fixed ہیں. یعنی ان میں وقت کے ساتھ اضافہ نہیں ہوتا رہتا. this means unlike verbs and nouns no new words are added to this group or time. یعنی دوسرے جو words ہیں nouns or verbs ان میں time کے ساتھ اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ increase ہوتے رہتے ہیں. however prepositions جو ہیں وہ fixed amount of words ہیں جن کی تعداد میں وقت کے ساتھ اضافہ نہیں ہوتا رہتا. دوستو prepositions وہ words ہیں جو کہ سب سے زیادہ confusing words ہوتے ہیں. confusing سے مراد یہ ہے کہ ایک word کو ایک سے زیادہ جگہوں پہ آپ use کر سکتے ہیں. اب ہم prepositions کو کچھ sentences میں use کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو اچھے طریقے سے understand کر سکیں. ای پریفر ٹو ای پریفر ٹو ریڈ این دا لائی بریری اس سینٹنس میں اس سینٹنس میں اکراز جو ہے وہ ایک پری پوزیشن ہے. اس سینٹنس میں اکراز جو ہے وہ ایک پری پوزیشن ہے. ٹیک ٹیک یور برادر وید یو یہاں پہ جو ہے وید ایک پری پوزیشن ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح پری پوزیشن جو ہے وہ سینٹنس کو آپس میں جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. یہاں پہ سینٹنس کا ایک یہ والا پارٹ ہے اور یہ یہ پارٹ ہے. اس کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہم نے ایک پری پوزیشن یوز کیا ہے. اسی طرح دوسرے سینٹنس میں اس پارٹ اور اس پارٹ کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہم نے ایک پری پوزیشن کا استعمال کیا ہے. اسی طرح اس میں بھی آپ دیکھیں. سینٹنس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں یا ڈیفرنٹ ورڈز ہیں ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے تاکہ ایک سینٹنس ایک میننگفل سینٹنس جو ہے وہ بن جائے اس کو کرنے کے لیے ہم نے پری پوزیشن کا یوز کیا ہے. دوستو اب ہم ڈیفرنٹ ٹائپس جو ہے پریپوزیشن کی ان کو پڑھتے ہیں بیسیکلی دیر آر تری ٹائپس آف پریپوزیشن نمبر ون is پریپوزیشن آف ٹائم سیکنڈ is پریپوزیشن آف پیس اور تھرڈ ون is پریپوزیشن آف مومنٹ سو ہم انڈیویجولی ہر ایک کو ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں دو فرسٹ ون is پریپوزیشن آف پریپوزیشن آف ٹائم پریپوزیشن آف ٹائم پریپوزیشن آف ٹائم جو ہے ان کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئی ایکشن جو ہے وہ کب ٹیک پلیس ہوا ہے یا وہ کب پرفام ہوا ہے یا ایک ایکشن جو ہے وہ کب پرفام ہوا تھا یا فیوچر میں ہوگا پریپوزیشن آف ٹائم انکلیوڈ ایٹ آن ان بی فور اینڈ آفٹر دوستو پریپوزیشن آف ٹائم جب ہم یوز کرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ یہ موسٹ کنفیوزن ورڈز ہیں تو یہاں پہ بھی ہمیں سم ٹائم یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ ایک سینٹنس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم نے کونسا پریپوزیشن یوز کرنا ہے فور اگزامپل ہمارے پاس اگر ہم ٹائم کے حوالے سے بات کریں ہیں ٹائم کو کہ کوئی کام جو ہے وہ کس ٹائم پلیس ہوا ہے یا کب ہوا ہے تو اس کو اس سینٹنس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم نے کونسا پریپوزیشن یوز کرنا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک سینٹنس کا اگزامپل ہم لیتے ہیں جرمیٹ کرنے کے فرمز ریمیٹ کرنا ہے سینٹنس کے سینٹنس کے ساتھ بیٹ کرنا ہے اگزامپل ہم ٹائم پرنے کے ساتھ بھی اس سینٹنس کو ویٹ کرنا ہے ہم use کر سکتے ہیں. I was born eight exactly two a.m. اب یہاں پہ eight کا eight جو ہے وہ use ہوا ہے. اسی طرح I was born two minutes before my twin brother. اسی طرح I was born after the great war ended. اب آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ time کو represent کرنے کے لیے یا time بتانے کے لیے کہ کوئی action کب پرفارم ہوا ہے. یہاں پہ ہم نے on کو بھی use کیا ہے. ان کو بھی use کیا ہے. add کو بھی کیا ہے. before and after. سب کو ہم نے use کیا ہے. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ guidelines ہیں. وہ آپ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت حد تک help ہو جائے گا. کہ آپ نے کون سا preposition of time کس جگہ پہ use کرنا ہے اور کب use کرنا ہے دوستو جب بھی ہم سالوں, years, months, seasons, centuries, 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 centuries یا time of day. یہ جب ہم use کریں گے تو ہم in جو preposition ہے اس کو ہم use کریں گے. For example, I first met John in 1982. I first met عیان in 1982. in ہم نے use کیا ہے کیونکہ ہم نے سال کی بات کی ہے. year کی بات کی ہے. اسی طرح it's always cold in January. It is always cold in January. ہم نے ان کو use کیا ہے کیونکہ ہم نے مہینے کی بات کی ہے. اسی طرح دوس کے پال وہ دیچ فارک عیان ک کچھ رہے ہیں اسٹر اے دیچی NachEستر فول یہاں پہ ہم نے سیزن کی بات کی ہے سپرنگ کی بات کی ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ پری پوزیشن ان کو یوز کیا ہے اسی طرح ایک اور اگزامپل وی ایٹ بریک بریک فاسٹ ان دی مورننگ اب یہاں پہ ہم ٹائم آف ڈے یعنی دن کے دن کا جو وقت ہے یا دن کا جو حصہ ہے اس کی بات کی ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ ٹائم آف ڈے کی حساب سے ان کو یوز کیا ہے دوستو سیکنڈ رول is جب بھی ہم دنوں کی بات کریں گے ڈیڈز کی بات کریں گے اور سپیسیفک ہولی ڈیڈز کی بات کریں گے ڈیڈز ڈیڈز اور سپیسیفک ہولی ڈیڈز کی بات کریں گے تو ہم آن کو یوز کریں گے آن پری پوزیشن آف ڈائم کو یوز کریں گے فور اگزامپل بائی می اپریزنٹ اور مائی بارت بارت ڈے یہاں پہ ہم نے ایک سپیسیفک ڈے کی بات کی ہے اس لئے ہم نے آن کو یوز کیا ہے ڈیڈ spells is on december 25 پائیو کریس میس اس آن دسمبر ٹوانی پیفت اب یہاں پہ ہم نے ہولی ڈے کی بات کی ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ آن کو یوز کیا ہے یا ہم نے ایک سپیسیفک ڈے کی بات کی ہے اس لیے ہم نے آن کو یوز کیا ہے دوستو جب بھی ہم کسی ٹائم کی طرف اشارہ کریں گے فیسٹیولز کی علاوہ تو ہم پریپوزیشن ایٹ کو یوز کریں گے وینوی ٹاک ایٹھ ایٹھ پریپوزیشن ایکزامپل ٹائیرہ please Model I work faster at night his, shift, finished, finished, 8, 4, p.m. سترہ دوستو preposition of time میں ہم نے before اور after کو بھی پڑا ہے یعنی before and after جو ہے یہ بھی preposition of time میں آتے ہیں میرا خیال ہے کہ before جو ہے اور after ان کا usage تھوڑا سا comparatively آسان ہے جب بھی ہم time کو use کریں گے اور وہ کام پہلے ہوا ہو تو ہم before کو use کریں گے اور اگر بعد میں ہوا ہو تو ہم after کو use کریں گے دوستو second type is preposition of place جب بھی ہم کسی sentence میں place کو indicate کریں گے کہ کوئی کام کہاں پہ ہوا ہے یا کہاں پہ ہوگا یا کہاں پہ ہوا تھا یا کہاں پہ ہو رہا ہے تو اس case میں ہم prepositions of place کو use کریں گے normally یہ ہے on it in یہ prepositions of place ہوتے ہیں examples the cat the cat is on the table ٹھیک ہے یہاں پہ on ہم نے use کیا ہے the dogs the dogs are in the canal یہاں پہ ہم نے ایک prepositions of place کو اس لیے use کیا ہے کہ ہم place کو indicate کر رہے ہیں ان کو ہم نے use کیا ہے اسی طرح we can meet at the crossroads we can meet at the crossroads یہاں پہ جو ہے eight کو ہم نے use کیا ہے کیونکہ ہم نے پھر place کو indicate کیا ہے so we used preposition of place dosto next type is preposition preposition of moment dosto prepositions of moment or direction are used to show moment from one place to another یہ prepositions جو ہیں یہ comparatively آسان ہوتے ہیں ان کو سمجھنا اتنا difficult نہیں ہوتا examples اس کے جو famous جو prepositions of moment ہے وہ to ہے لیکن اس کے ساتھ ہم اکراس یا throw ان ورڈز کو بھی ہم preposition of moment کے طور پہ use کرتے ہیں اس کے علاوہ of down into to یہ سارے ورڈز جو ہیں یہ prepositions of moment میں آتے ہیں example he has gone on vacation to karachi he he is gone on on vacations to karachi یہاں پہ two جو ہیں ایک prepositions of moment ہیں اسی طرح i will go to bed when i am tired i will go to bed when i am tired so دوستو i hope کے prepositions کے حوالے سے آپ کے concepts clear ہو گئے ہوں گے لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹس سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ فیوچر میں جتنی بھی ویڈیوز ہیں ویڈیو لیکچرز ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ ملتے رہیں اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بان